سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئٹ انڈیا مومنٹ کا سلوگن ہم مسلمانوں نے دیا انخلاب زندہ بات کا سلوگن ہم مسلمانوں نے دیا نیشنل فلیک کا ڈیزائن ہم مسلمانوں نے دیا لیکن ہم نے کبھی بھی اس بات کو بتا کر یہ نہیں کہا کہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہو گیا ہم نے کہا سب نے مل کر دیش کو آزاد کرایا اور یہ تینوں چیزوں کی وجہ سے الحمدللہ کافی اچھے سے دیش آزاد بھی ہو گیا اب بعد میں اچھے خاصے دیش کو مہتا بنا کے پوجا شروع کر دا لیں گے تو یہ چیز ہے کٹر ہندو بھی دیش کی پوجا نہیں کر سکتا مسلمان بھی نہیں کر سکتا دیش کو پیدا کرنے والے ایک الہ عیشور کی پوجا کر سکتا یہ ویدہ گیتہ خوران حدیث کا حکم ہے دیش سے محبت ہے دیش کی عزت ہے دیش کے لیے ضرور پڑی تو جان لگا دیئے ہم ہمارے باپ بھی خون بہا ہے ہمارے دادا بھی خون بہا ہے دیش کے لیے ہم بھی ضرور پڑی تو لگا دا لیں گے لیکن دیش کی پوجا نہیں کر سکتے دیش کو پیدا کرنے والے ایک رب کی پوجا کر سکتے جو سارے سنسار کا پیدا کرنے والا مردار پٹیل ایسے لوگ ہیں جو دیش کی آسادی کے لیے جان لگاتے ہیں ابوکالام آساد کے ساتھ دیش کی آسادی کے لیے کھڑے تھے کھڑے ہیں دیش کو آساد کرانے کے لیے ہندو مہدر کرنے تھے مسلمانوں کے ساتھ خان عبدالظفر خان مولانا ابوکالام آساد کے ساتھ دلوے پٹیل نیرو گاندی اور ساور کر انگریزوں کے تلوے چاٹ کر دیش سے غداری کرا تھا انگریزوں کا دلال بنا تھا انگریزوں کا ایزن بنا تھا دیکھئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آسادی سے پہلے آسادی کے بعد خون پسینہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو لگایا ہے اور انشاءاللہ لگاتے رہیں گے ملک کی بلائی کے لیے انخلاف زندہ بات ہم دیئے نعرہ کوئٹ انڈیا مومنٹ ہم دیئے نعرہ جو نعرہ اچھا تھا وہ دیئے اور زبردست کام کر گیا اسلام رہا ملکے دیش آزاد ہوا اگر ہندو دعا رہتا تو غلام رہتے تھے تم آج بھی دیش آزاد ہوا اسلام کی وجہ سے ہم کر آئے الحمدللہ تم ہندو دعا والے ہندو آتکواتے رہتے تو انگریزوں کے غلام رہتے تھے آج بھی تم ہم دیش بھارت کے تھے ہم بھارت کو آزاد کر آئے جان دے کی ہم بھارت کو آزاد کر آئے ٹیفو سلطان آزاد کر آئے ساؤلگر کے طرح انگریزوں کی دلالی نہیں کرے بھائی ساؤلگر کے طرح دیش کو پیش دیئے نہیں ہم پورے دیش کے تھے کے دارے ہمارے باپ آرمینے سینہ میں جا کے خود پسینا پاہے سیویٹی ون کی جگ میں ہم پورے دیش کے تھے کے دارے ہم بھاگے نہیں ساورگر کی طرح معافی لیٹر نہیں لکھے سوری لیٹر انگریزوں کو ہم انگریزوں کے تلوے نہیں چاہتے ہم جان لگا دیئے ہم انگریزوں سے لڑکے جان دے دیئے دیئے دیش کے لیے ہمارے باپ انڈیان آرمین آئین کے بیٹے ہیں ہم بارڈر میں ہمارے باپ خود پسینہ وہاں دیئے اور ٹیمو سلطان ہمارے بڑے انگریزوں سے لڑکے جان دے دیئے ہلیان شراف الدین یہ دیش آپ کا ہے ہمارا ہے ہمارے باپ کا ہے ہم خود پسینہ بگائے سنگی کرونا کے حرامیہ بیش دے رہے دیش کو ارے بھائی ہماری وجہ سے ہی آپیں موڈی جی سکون سے رہ رہی ہم انگریزوں سے آزادی کر رہے بلکہ سنگی سکون سے نے تو سنگی تو دلال بن گئے تھے انگریز کے ہماری وجہ سے سنگی آزاد ہے نے تو سنگی تو دلال بن گئے تھے انگریز کے سوری لیٹر لگ رہا تھا ساور کے رنگریزوں کو